اور میرے میتھڈ کے مطابق اگر آپ ورک کرتے ہیں تو آپ ایزی لی 350 سے لے کر 700 یا 1000 تک ایزی لی ڈیلی کے پری سرچ ٹوکن آپ کلیکٹ کر سکیں گے تو اگر ہم یہاں پر منیموم کو لے لیتے ہیں جی 350 کو یہاں پر لیتے ہیں تو آپ یہاں پر ارن کر رہے ہوں گے 7.69 ڈالر اسلام علیکم اور بلکم ٹو یو فکسر یوٹیوب چینل فرنز آج کی یہ ویڈیو بہت بڑی اپرچونٹی ہے میرے ان بھائیوں کے لیے ان دوستوں کے لیے جو ویدہ اوٹ اینی انویسٹمنٹ کے پیسہ کمانا چاہتے ہیں یعنی کچھ لگائے بغیر کمانا چاہتے ہیں تو اس میرے میتھڈ کے اوپر اگر آپ ورک کرتے ہیں تو آپ ڈیلی کا 10 سے 15 20 ڈالر آرام سے ارن کر لیں گے یعنی اگر پاکستانی روپیز میں بات کی جائے تو 6 سے 7000 روپیہ اور انڈین میں بات کی جائے تو 2 سے 3000 روپیہ آپ ڈیلی کا بغیر کسی انویسٹمنٹ کے ایزی لی ارن کر سکیں گے اور یہ صرف ہوا کی باتیں نہیں ہیں یہ میری 10 15 منٹ کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا اور اس میں کوئی بڑی مشکل بات میں آپ کو نہیں بتاؤں گا آپ ایزی لی کر سکیں گے یعنی کوئی الٹا لٹکنے والی بات اس کے اندر بلکل بھی نہیں ہے بلکل آسان سا میتھڈ ہے اور میری کمیونٹی جیسے یہ موبیل رپیرنگ والے ہیں یا جتنی بھی میری کمیونٹی ہے میرے چینل کے سبسکرائبر 90% ایسے ہیں جو موبیل رپیرنگ کا یا تو کام کر رہے ہیں یا موبیل سے ریلیٹڈ ہی ہیں تو ان کے لیے اس میں ڈبل فائدہ ہے یعنی ان کے پاس اس اپورچونٹی سے میکسیمام فائدہ اٹھانے کا موقع ہے آپ کے سامنے یہاں سکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے جی پری سرچ پری سرچ کیا چیز ہے یہ ایک ڈی سنٹلائزڈ سرچ انجن ہے جیسے ہم گوگل کے اوپر چیزیں سرچ کرتے ہیں گوگل سرچ انجن کے اوپر اسی طرح کا یہ ایک سرچ انجن ہے لیکن یہ کیا چیز ہے یہ ایک ڈی سنٹلائزڈ سرچ انجن ہے جس کے اوپر آپ سکیورلی سرچ کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے جس طرح گوگل آپ کا ڈیٹا اے ٹو زی ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کرتا ہے اس طرح کا معاملہ اس کے اندر بلکل بھی نہیں ہے یعنی کہ جو لوگ اپنے ڈیٹا کے معاملے میں تھوڑے حساس ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بہت اچھی چیز ہے کہ وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ ایک دی سنٹلائز سرچ انجن ہے جس میں آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ سکیور رہتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پری سرچ دی سنٹلائز سرچ انجن سرچ سکیورلی ریسیو بیٹر ریزلٹ یعنی کہ اگر اس میں ہم سرچ ریزلٹ کی بھی بات کریں تو وہ آپ کو گوگل کی طرح کے ریزلٹ ملیں گے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو گوگل سے بہت زیادہ بہتر ملیں گے لیکن آپ کو گوگل کی طرح کا ہی سیم ریزلٹ یہاں پر مل سکتا ہے اور اس میں بہت سارے ایکسٹرہ فیچرز کے ساتھ ساتھ ایک اے آئی کا فیچر ہے یعنی کہ سرچ اگر کوئی چیز آپ کرتے ہیں تو آپ کے میں اس کو اے آئی کی آپشن مل جاتی ہے جیسے یہاں پر ہم اس کو میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں کہ میں کیا کہنا کیا چاہ رہا ہوں آپ کو یہاں پر ہم لکھتے ہیں جی ہار ٹو انلاک آئی فون اگر ہم نے یہاں پر لکھا ہار ٹو انلاک آئی فون تو یہاں پر اس نے یہ دیکھیں ہمیں جو ریزلٹ دینا ہے اس کے اندر یہ سب سے اوپر ٹو پر ہمیں اے آئی آٹیفیشل انٹیلیجنٹ کی طرف سے جواب یہی پر مل جاتا ہے ہمیں بہت زیادہ سائٹس پر جا کر اس کے بارے میں ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہمیں آئی فون کو انلاک کروانے کے لیے کیا کرنا چاہیے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اے آئی کی طرف سے ہی ہمیں یہاں پر جواب مل گیا جیسے اگر ہم یہاں پر لکھتے ہیں ہار ٹو فلیش ایم ٹی کے فونز تو یہاں پر یہ دیکھیں اس نے یہی پر ہمیں جواب دیا کہ اگر آپ کے پاس ایم ٹی کے بیسٹ کوئی فون ہے تو آپ نے اس کو کیسے فلیش کرنا ہے یہاں پر آپ کے پاس اس نے دکھا دیا آپ کو کہ آپ کو ایس پی فلیش ٹول چاہیے یا میری کل باکس چاہیے یا اس طرح کا ٹولز آپ کو اس نے بتا دیئے یہ چیزیں آپ کو چاہیے اگر آپ ایک ایم ٹی کے بیسٹ فون کو فلیش کرنا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو گوگل سرچ انجن کے اوپر نہیں ملیں گی یہ آپ کو اس کے اندر یہ فیچر آپ کو مل رہا ہے کہ اے آئی آپ کو جواب دے دیتا ہے آپ کو کسی سائٹ کے اوپر جا کر سرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ کو یہاں پر سٹارٹ میں اے آئی کے ذریعے ہی جواب مل جاتا ہے تو یہ اس طرح کے بہت سارے اس کے اندر ایکسٹرا فیچرز ہیں ہمارا جو آئی کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے بغیر کسی انمیسٹمنٹ کے ارن کر سکتے ہیں تو اس کے لئے یہ کرنا کیا ہے اس میں کوئی بیا منطق نہیں ہے کوئی آپ نے اُلٹا نہیں لٹکنا کوئی سارا دن میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ نے اس کے اوپر کلکیں مار دے رہنا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے صرف سیمپل سے سٹیپ ہیں جن کو آپ نے فالو کرنا ہے اور آپ آرام سے دس سے پندرہ بیس ڈالر ڈیلی کا ارن کرنے گے کرنا کیا ہے نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا لنک کو آپ نے اوپن کرنا ہے اس طرح کا لنک ہوگا اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے اس طرح لنک اوپن ہو جائے گا یہاں جوائن پری سرچ کو آپ نے دبا دینا ہے یہ آ جائے گا یہاں پر آپ نے اپنا اکاؤنٹ کریئٹ کرنا ہے سیمپل سٹیپ ہیں جسٹ آپ نے اپنا ای میل آئی ڈی لکھنا ہے اور جو بھی آپ پاسورڈ لگانا چاہتے ہیں وہ آپ نے یہاں پر پاسورڈ اپنا لگا لینا ہے اور یہ کیپچا کو آپ نے سولپ کرنا ہے اور سائن اپ کے بٹن کو دبا دینا ہے جو ہی سائن اپ کے بٹن کو دبائیں گے تو آپ کا یہاں پر اکاؤنٹ کریئٹ ہو جائے گا اور یہ آپ کا جو ڈیش بورڈ ہے اکاؤنٹ کا ڈیش بورڈ یہ آپ کے سامنے یہاں پر آ جائے گا اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو ہی آپ نیچے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک سے اپنا اکاؤنٹ کریئٹ کریں گے تو آپ کے پاس سیونٹی فائیو پری سرچ ٹوکن آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کو ایزا ریوارڈ نیو اکاؤنٹ کے ریوارڈ کے طور پر آپ کو مل جائیں گے تو یہاں پر ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ان کے ویلیو کی بات کی جائے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ویلیو کیا بن رہی ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں اس کی فلور پرائس ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اس کو سیو رکھیں گے اور جب اس کی پرائس جو ہے وہ آل ٹائم ہائی کے اوپر جائے گی تب آپ نے سیل کرنا ہے یہی جو اس کی فلور پرائس چل رہی ہے یعنی 0.02 2 سینٹ کے اوپر اس کی پرائس چل رہی ہے تو اس کے مطابق ہی ہم آج کی ٹوٹل کالکولیشن کریں گے جتنی بھی ویڈیو کے اندر ہوگی تو یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں جی 75 ہمیں اکاؤنٹ سائن اپ کرنے کے اوپر مل رہے ہیں یہ ہیں جی 75 پری سیرچ ٹوکن جو ہمیں صرف اکاؤنٹ سائن اپ کے اوپر ملے ہیں ان کی ویلیو بان رہی ہے جی 1 ڈالر اور 65 سینٹ تو یہ آپ کو جسٹ اکاؤنٹ سائن اپ کے اوپر ہی مل گئے آگے اس کو آپ نے 10 سے 15 20 ڈالر کے اوپر کیسے لے کے جانا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہاں پر آپ نے جیسے ہی اپنا اکاؤنٹ کر لیا اکاؤنٹ سائن اپ کر لیا تو آپ نے یہاں پر جانا ہے جو آپ کا اویٹر ہے جو اکاؤنٹ کا یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ تصویر اس کے اوپر آپ نے جانا ہے اور یہاں پر انوائٹ فرینڈ کے لنک کو آپ نے اوپر کر لینا ہے یہاں پر انٹرمز اینڈ کنڈیشن کو آپ نے اگری کر لینا ہے اور یہاں پر بات ختم نہیں ہو رہی یہ آپ کو سیمپل سے سٹیپ ہے جو میں آپ کو بتا کر آپ کے جو 15 سے 20 ڈالر ڈیلی کے ہیں وہ آپ کے کمپلیٹ کرتا ہوں جسٹ آپ نے ویڈیو میں میرے ساتھ رہنا ہے اور ویڈیو کو لاس تک دیان سے دیکھنا ہے یہ لنک آپ نے کپی کر لینا ہے آپ کا جو اپنا لنک ہے تو یہ لنک آپ نے آپ نے پاس سیو رکھ لینا ہے اور اس لنک کا کرنا کیا ہے آپ کے پاس آپ کو پتا ہے کہ ڈیلی کے کتنے فونز آتے ہیں ہم منیموم سے جتنی بھی کالکولیشن ہیں وہ کر رہے ہیں منیموم کے ساتھ منیموم اگر آپ کے پاس آتے ہیں جی پانچ فون آپ کے پاس ڈیلی کے آپ کے دوست لے کے آتے ہیں آپ کے کلائنٹس لے کے آتے ہیں آپ نے ان پانچ فونز کے اوپر کیا کرنا ہے اس لنک کو سینڈ کرنا ہے ویڈس اپ کے ذریعے ٹویٹر کے ذریعے یا ٹیلی گرام کے ذریعے یا جیسے بھی آپ نے ان پانچ فونز کے اوپر یہ آپ نے لنک کو سینڈ کرنا ہے اور انہی کے فون کے اوپر اوپن کر کے اس کے اوپر آپ نے اکاؤنٹ کریئٹ کر دینا ہے جو ہی آپ اکاؤنٹ کریئٹ کریں گے سیمٹی فائیو پری سرچ ٹوکن آپ کو مل جائیں گے سیمٹی فائیو پری سرچ ٹوکن اس کو مل جائیں گے جس کا آپ نے اکاؤنٹ کریئٹ کیا اور یہاں پر بات ختم نہیں ہو رہی بات تب ختم ہوگی جب یہ ہمارے ملنے والے ٹوکن مچور ہو جائیں گے مچور کیسے ہوتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو آپ اکاؤنٹ ریفرل اکاؤنٹ بنا رہے ہیں وہ 30 دیز یعنی 30 دن اگر بندہ وہ اس اکاؤنٹ کو یوز کرے گا تو آپ کے جو اکاؤنٹ میں آپ کو ملنے والے 75 ٹوکن ہیں یہ آپ کے مچور ہوں گے ابھی جس بندے کے موبائل کے اوپر جس بندے کے کمپیوٹر کے اوپر آپ نے اکاؤنٹ بنا دیا ہے اس کو استعمال کیسے کروانا ہے وہ آپ نے کروانا ہے اور کس طرح ہونا ہے میں نے بتانا ہے یہ سیمپل سا سٹیپ ہے آپ اس کو فالو کریں گے آپ کو اس کی منتے نہیں کرنی پڑیں گی کہ آپ نے پری سرچ کو یوز کرنا ہے آپ نے گوگل کو یوز نہیں کرنا 30 دن کا تک منیمم آپ پری سرچ کو یوز کریں گے ایسا آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ایک سٹیپ صرف آپ نے مزید فالو کرنا ہے اور آپ کا یہ کام بھی ہو جائے گا آپ کے جو ٹوکن ہیں وہ مجھے اور ہو جائیں گے کیسے ہو جائیں گے اس کو آگے دیکھتے ہیں تو یہاں تک تو آپ کو پتا چل گیا کہ اگر آپ ایک دن میں پانچ فونز کے اوپر ان کو پانچ فونز کے اکاؤنٹ کریئٹ کرتے ہیں تو سیمٹی فائی ملٹی پلائی فائی کرتے ہیں تو ہم پر یہاں پر تھری سیمٹی فائی ٹوکن آپ کو مر رہے ہیں اگر آپ صرف منیموم پانچ موبیل کے اوپر یہ اپلائی کرتے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر تھری سیمٹی فائی وو رہے ہیں تو وہ کتنے کے ہیں تو یہاں فلور پرائیس کے اوپر somos یہاں ہم ان کو کالکولیٹ کرتے ہیں تھری سیمٹی فائی ویہاں پر ہو رہے ہیں اٹھ پوائنٹ ٹو تھری یعنی آٹھ اشاریہ تئیس سنٹ کے یہاں پر ہو رہے ہیں اگر آپ منیموم کے اوپر ہی رہتے ہیں یعنی کہ آٹھ ڈالر آپ کے بان رہے ہیں اگر آپ منیمام پانچ موبیل کے اوپر ڈیلی کا یہ اکاؤنٹ بناتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا تو اس کے اوپر آپ کے یہ آٹھ ڈالر بان رہے ہیں اگر آپ اس کو دس موبیل کے اوپر لے کر جاتے ہیں بیس موبیل کے اوپر لے کر جاتے ہیں تو وہ آپ کی جتنی آپ محنت کریں گے جتنا آپ ورک کریں گے اتنا آپ کا یہ ریوارڈ بڑھتا جائے گا اب ان کو مچھور کیسے کرنا ہے اس کے لیے اگر تو کوئی پی سی کا یوزر ہے یعنی کہ اگر آپ کے پاس کوئی پی سی آیا ہے اور اس کے اوپر آپ نے اکاؤنٹ بنایا ہے یا آپ نے اپنا اکاؤنٹ بنایا ہے تو اس کو یوز کیسے کرنا ہے یہ آگے کا سٹیپ ہے اور جو بہت ہی اہم سٹیپ ہے اس کو مس نہیں کرنا آپ نے کرنا کیا آپ نے بلکل سیمپل سا سٹیپ ہے اتنا بڑا سٹیپ نہیں ہے آپ نے اگر پی سی کے اوپر آئے تو یہاں پر آپ نے جانا ہے سیٹنگز کے اندر اور یہاں پر یہ سرچ انجن ہوتا ہے یہاں سرچ انجن کے اوپر جائیں گے آپ اور یہ مینے سرچ انجن میں جائیں گے اور یہاں پر آپ نے ایڈ سرچ انجن کو دبانا ہے اور یہاں پر سیمپلی یہ سیمپل سی سیٹنگ ہے جس کو آپ نے اپلائی کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سرچ میں آپ نے نام لکھنا ہے تو پری سرچ لکھ سکتے ہیں یا کچھ بھی لکھ سکتے ہیں آپ شارٹ کٹ کا نام لکھنا ہے آپ نے وہ بھی کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں سیم ایسٹر پری سرچی لکھ سکتے ہیں آگے یہ مین چیز ہے جی لنک ہے لنک آپ نے یہ والا لنک نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا وہاں سے کوپی کر سکتے ہیں یہاں پر آپ نے یہ لکھ دینا ہے اور اس کو ایڈ کر لینا ہے ایڈ کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس جی اس کا پری سرچ کا جو سرچ انجن ہے یہ ایڈ ہو جائے گا یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈ ہو گیا ابھی اس کو آپ نے make as default یعنی کہ default کے طور پر set کر دینا ہے تو یہ یہاں پر آپ کے پاس آ جائے گا جو سرچ انجن ہے یہ default search انجن کے طور پر یہاں پر آپ کے پاس آ جائے گا next آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا بس اتنا کام ہے یہ setting کر گیا آپ نے چھوڑ دینا ہے جس طرح سمپلی ہم google کو use کرتے ہیں اسی طرح ہم نے اس کو use کرنا ہے اور جتنا use کریں گے usage کے اوپر بھی reward ہے جتنی ہم اس کے اوپر searches کریں گے اس کے حساب سے ہمیں pre search token ملتے رہیں گے اور ہمارا reward جو ہے وہ بڑھتا رہے گا یعنی جتنا اس کو maximum use کریں گے اتنا ہمیں زیادہ reward ملے گا ابھی جو بھی searching ہم کریں گے وہ ہماری ہوگی pre search کے اوپر جیسے یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے iphone کو لکھا تو یہ search result آئے گا یہ ہمارا pre search search engine کے اوپر آئے گا یہاں پر یہ دیکھیں نہ کہ یہ ہمارا google سے آیا ہے یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں decentralized search engine ہے pre search اور اس کی اوپر آپ یہ searches کا result آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے جو ہمارا یہ کام ہے یہ ختم ہو گیا تو یہ settings تو ہے pc user کے لیے کہ pc والے یہاں پر یہ search engine جو ہے یہاں setting میں جا کر تو یہاں search engine کی option میں جا کر تو یہاں پر آپ اس کو apply کر دیں گے as a default search engine کے موبیل والوں کے لیے یہ کیا کرنا ہے موبیل والوں کے لیے بھی میں setting بتا دیتا ہوں کیونکہ آپ اگر google chrome کی setting میں جائیں گے موبیل کے اوپر تو آپ کو وہاں پر ایسی کچھ setting نہیں ملے گی وہاں پر کیا کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو آگے guide کر دیتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں موبیل screen کے اوپر آ چکے ہیں یہاں پر ہم نے یہ google chrome کو open کرنا ہے اور اسی طرح ہم یہاں پر جائیں گے settings کے اندر یہاں پر یہ دیکھیں settings میں جائیں گے یہاں search engine میں جائیں گے اور یہاں پر ہمیں کوئی custom search engine add کرنے کی option یہاں پر نہیں مل رہی تو یہاں پر کیسے ہم نے custom search engine کو add کرنا ہے اس کے لیے ہم دوبارہ واپس home page پہ آئیں گے اور یہاں پر لکھیں گے pre-search یہ دیکھیں pre-search.com ہم نے لکھنا ہے جی pre-search.com کو open کرنے کے بعد یہاں پر ہم نے اپنے account کے ذریعے sign in کر لینا ہے جو ہم نے account بنایا ہوگا customer کا user کا یا اپنا جو بھی آپ یہاں پر use کرنا چاہے ہیں جس کو آپ نے 30 days کے لیے use کروانا ہے تو اس کو یہاں پر ہم نے type کر لینا ہے username password لگانے کے بعد اس کو ہم نے sign in کرنا ہے یا اگر آپ نے customer کا new account بنایا ہے تو already وہ sign in ہو چکا ہوگا login ہو چکا ہوگا تو اس کو ہم نے یہاں پر login کر لینا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں ہمارا account جو ہے یہ login ہو چکا ہے page کو refresh کریں گے اور یہاں پر دیکھیں گے یہ ہمارا account جو ہے successfully login ہو چکا ہے تو login کرنے کے بعد دوبارہ سے ہم وہی page open کریں گے research.com تو یہاں پر اپنا account login ہونے کے بعد ہم نے یہاں پر کچھ بھی search کرنا ہے جیسے ہم نے یہاں پر search کیا جی وہ iphone لکھ دیتے ہیں جی کچھ بھی آپ نے search کرنا ہے یہاں پر search کریں گے تو یہ search result آ گیا اب بھی ہم دوبارہ سے top پہ جائیں گے اور یہ three dot کو press کرتے ہوئے settings کے اندر آئیں گے اور یہاں پر ہم search engine میں جائیں گے اور یہاں پر یہ دیکھیں گے recently wizard یعنی کہ جو ہم نے سب سے last میں search engine visit کیا ہے وہ یہاں پر سب سے نیچے last میں آپ کو پاس آ جائے گا جب آپ ایک دفعہ research کو اپنے google chrome کے اوپر mobile میں use کریں گے تو اس کو ہم نے select کر لینا ہے اور واپس آ جانا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں sure کر لیں کہ یہاں پر research جو ہے یہ آ چکا ہے ابھی آپ کا کام جو ہے وہ mobile کے لیے بھی ختم ہو چکا ہے یعنی آپ نے جس کے mobile کے اوپر یہ setting apply کی ہے جس کا account بنایا ہے وہ جب بھی ابھی google chrome کو use کرے گا تو اس کی جو searchies ہوں گی وہ research کے اوپر ہوں گی یہ جیسے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کچھ بھی لکھ دیتے ہیں اوپو لکھ کے ہم نے type کیا تو یہ جو search result ہے ہمارا یہ research کے اوپر آئے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تمام searches جو ہیں وہ research سے ہمارا جو result ہے وہ آیا ہے جو کہ ایک decentralized search engine ہے تو اس سے جو 30 days use والی requirement ہے پری search کی طرف سے وہ بھی آپ کی پوری ہو جاتی ہے یعنی کہ جو ہمارے mostly جتنے بھی user ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح deeply settings کے اندر نہیں جاتے یعنی کہ ایک دفعہ اگر آپ نے کسی کے phone کے اوپر default search engine کے طور پر pre search کو apply کر دیا ہے تو وہ جب تک phone کا software نہیں کروائے گا phone کو reset نہیں کرے گا تب تک یہ امید ہے کہ یہ ہی چلتا رہے گا اس کی settings جو ہیں وہ change نہیں ہوں گی تو یہ طریقہ تھا جس طریقے سے ہم free of cost without any investment کے pre search کے ذریعے پیسہ کما سکتے ہیں 10 سے 15 20 30 ڈالر جتنی آپ user جتنے daily base پر ایڈ کر سکتے ہیں وہ آپ کی محنت ہے آپ کو اس کا reward ملتا جائے گا ایک user کا account بنانے پر آپ کو 1.65 یعنی کہ ڈیڈ ڈالر مر رہا ہے جو کہ پاکستانی 5 سے 600 روپیہ بن رہا ہے اور انڈین کی بات کی جائے تو ڈیڈ سے 200-300 روپیہ بن رہا ہے تو آپ یہ ایک account بنانے سے آپ کو مر رہا ہے یہ آگے آپ پہ depend ہے کہ آپ ایک دن میں کتنے account اس طرح بناتے ہیں اور 30-day usage کی جو restriction ہے وہ میں نے آپ کی پوری کر دی امید ہے آپ اس کو apply کریں گے تو آپ کی جو 30-day والی requirement ہے وہ easily پوری ہوتی رہے گی آپ جس کا بھی account بنائیں گے وہ اس کو 30-day کیا lifetime بھی use کرے گا اس میں اگر آپ اس کو مزید اگر guide کر دیتے ہیں کہ آپ کا بھئی یہ account میں نے research کے اوپر بنا دیا ہے اگر آپ اس کو اگر آپ use کر رہے ہیں تو daily searches اس کے اوپر جتنی بھی سرچ کریں گے اس کا بھی reward ملتا رہے گا ہر search کے اوپر آپ reward ملے گا تو اس طرح آپ خود بھی use کریں گے اور جن کا اپنے account بنایا ہے وہ بھی use کریں گے تو daily searches سے ان کا بھی reward بنتا رہے گا اور جب وہ گوگل والے ہمارے رشتہ دار تو ہے کوئی نہیں کہ ہم نے google کو use کرنا ہے ہم نے search result لینا ہے وہ اس سے اس کے پیڈ method یعنی کہ کس طرح ہم اس کے open investment کر تو اس سے پیسہ کما سکتے ہیں یہ ہماری اگلی ویڈیو ہوگی تو اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے سبسکرائب بٹن کو دبا کر ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو پوش کر نوٹیفکیشن کو اکٹیویٹ کر لیں تاکہ میری نئی آنے ملی ہر ایسی یوزفل ویڈیو آپ تک پہنچی رہے اور آپ اس کو سب سے پہلے دیکھ سکیں اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا نیکس ویڈیو موسیقی